اسلام علیکم انویسٹر میڈی ویورز رنگ روڈ کے بارے میں نئے انکشافات کی ویڈیو کے پارٹ ٹو کے ساتھ انویسٹر میڈیا پھر حاضر ہے ہمارے اس ویڈیو کے پہلے حصے کو بہت پذیرائی دینے کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ مشکور ہیں ویڈیو کے اس حصے میں ہم پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز کی ملی بھگت اور کن کن سیاسی شخصیات نے واسطہ یا بلا واسطہ اس منصوبے کے ری الائیمنٹ سے فائدہ اٹھایا انکشاف کریں گے سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں کیپٹل سمارٹ سٹی کا جنہوں نے رنگ روڈ منصوبے کو مورت کی طرف مڑوا کر ایک انٹرچینج حاصل کیا اور عوام سے خوب پیسہ بٹورا پھر اس انٹی کرپشن کی رپورٹ میں تذکرہ ہے مکہ سٹی کا جس میں کمیشنر راول پنڈی اور پروجیکٹ ڈیریکٹر محمود کے بھائی بے نامی حصے دار گردانے جاتے ہیں اور اس سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے رنگ روڈ منصوبے کو ساڑھے تین کلومیٹر جنگل کی طرف سے نکال دیا گیا اور ایک انٹرچینج بھی دیا گیا جب موصوف پروجیکٹ ڈیریکٹر سے کمیٹی نے ری الائیمنٹ کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا یہ بیس سال بعد کی فیوچر پلیننگ ہے اب کچھ تذکرہ سیاسی شخصیات کا جن کا نام اس منصوبے میں لیا جا رہا ہے انٹی کرپشن نے رنگ روڈ کے اردگرد تین کلومیٹر دائرے میں زمین کا ریکارڈ کا جائزہ لیا تو پتا چلا کہ سجاد حسین نامی شخص جنہوں نے رنگ روڈ کے ساتھ چار ہزار کنال زمین خریدی اور انہوں نے الاسف ڈیولپرز کے نام پر ایک سکیم بنائی اور غیر قانونی طور پر زمین کی غرید و فروک شروع کر دی انہوں نے اپنا سورس آف انکم دبائی میں سونے کے کاروبار بتایا جو کہ تحقیقات میں جالی ثابت ہوا ان صاحب کا ذلف بخاری سے مسلسل رابطے کا انکشاف کیا گیا ہے اور ان کو بھی اس ری الائیمنٹ کا ذمہ دار دیا جا رہا ہے رنگ روڈ پر ایک گجرات کی چودری فیملی کے باثر شخصیت نے تین ہزار کنال زمین حاصل کی جس کے بارے میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے اب آتے ہیں نوہا سٹی جس کو اس ری الائیمنٹ سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا گیا یہ منصوبہ ہکلا انٹرچینج سی پیک پر قائم ہے اور اٹک کی حدود میں آتا ہے یہ کہیں دور دور تک رنگ روڈ کے مجوزہ پی سی ون میں شمار نہیں کیا جاتا تھا علاقہ اس سوسائٹی کے مالک جن کا اس سے پہلے نیو وارڈ سٹی بھی ہے ان کے پاس صرف ایک ہزار پچاس کنال زمین موجود تھی اور انہا نے اس زمین اس ایک ہزار پچاس کنال زمین کے بس بیس سے تیس ہزار فائلز غیر قانونی طور پر مارکیٹ میں فروخت کر دیں نوہا سٹی کے مالک چودری جنیت کے وزیر وزیر ہوابازی غلام سرور خان اور ان کے بیٹے کے ساتھ قریبی مراسم رہے اور یہ ان کے بزنس پارٹنر بھی رہ چکے ہیں یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ نوہا سٹی کو رات و رات ایویوشن کی طرف سے این نو سی بھی ملا اور ان کے پیسوں کی ٹرانزیکشن کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے اب بات آتی ہے شیخ رشید صاحب کی جن کی رنگ روڈ کے ساتھ انیس سو پچاسی میں خریدی گئی گیارہ سو کنال زمین میں سے ایک سو انتالیس کنال زمین لائف ریزیڈنشا نامی ایک سوسائٹی نے خریدی حیران کن بات یہ سامنے آئی کہ اس زمین کے مالک ان کی مالیت پانچ سے آٹھ لاکھ روپے ہے جبکہ لائف ریزیڈنشا کے ڈیویلپرز نے یہ زمین پنتالیس لاکھ فی کنال کے حساب سے خریدی دوسرا سوال یہاں پہ یہ جنم لیتا ہے کہ زمین نئی لانچ ہونے والی ائرلائن الویر ائر ویس کے مالک تحسین آوان نے خریدی جن کا نہ تو لائف ریزیڈنشا کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ ہی ان کے مالک ہیں نہ پارٹنر اور نہ ہی ڈائریکٹر وزیراعظم کو دی جانے والی انٹی کرپشن کی بریفنگ کے آخر میں کمیٹی نے پرائم نیسٹر کو بتایا کہ تحقیق سے یہ پتا چلا کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر محمود نے غلط بیانی سے کام لیا وزیراعظم کو دھوکے میں رکھا روٹ کی تبدیلی کی کسی قسم کی منظوری نہیں لی نیچے اور سی ڈی اے سے کوئی نو سی نہیں لیا اور سی ڈی اے کی کچھ زمین اس نیو رنگ روڈ الائیمنٹ میں ڈال دی ڈائی ارب سے زیادہ کی غیر قانونی زمین ایکوائر کی اصل پی سی ون جو کہ 51 کلومیٹر کا تھا اور جس کی لاغت سوہ 6 ارب روپے تھی اس کو بڑھا کر 63 کلومیٹر کیا گیا اور مالیت 16 ارب تک پہنچا دی گئی اب آگے دیکھتے ہیں کہ رنگ روڈ منصوبے کا اونٹ کس کرور بیٹھتا ہے اور یہاں یہ بات صاف واضح ہے کہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب سمجھ رہے ہیں اللہ ہم سب کے ہمیوں ناصر ہوں بہت شکریہ